جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ساتھ پر سلام علیکم فرینڈز آج کی بھئی یہ جو ویڈیو ہے اسپیشلی پرائیمنی یوزرز کے لیے بنائی ہے مطلب کہ وہ لوگ جو کے شروع سے اس بات کو جانا چاہتے ہیں کہ یار یہ آرڈو بلوکس کیا ہوتے ہیں ان کے فارمیشن کیا ہے یہ بندے کیسے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں اور ایک سٹرانگ آرڈو بلوک مطلب کہ ایک ایسا آرڈو بلوک جس کے بعد میں ہمیں بہترین قسم کی وائے یا ایک سیل مل سکے اس آرڈو بلوک کو کیسے فائنڈوڈ کیا جاتا ہے اس کی کیا سپیسیفیکیشنز ہیں اسے کیسے نشان دیں مطلب کہ اس آرڈو بلوک کے کیسے نشان دیں کیا جاتی ہے مگر ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ سمارٹ مانی کنسپٹ کیا ہے کیونکہ جب تک ہم سمارٹ مانی کنسپٹ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں آرڈو بلوک کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آرڈو بلوک جو ہے بسیکلی سمارٹ مانی کنسپٹ کے ایک حصہ ہے اب سمارٹ مانی کنسپٹ سے مراد وہ پیسہ ہے جو کہ کچھ بڑے انویسٹرز فنینچل انسٹیوشنز یا پھر بینکس کی طرف سے انویسٹ کیا جاتا ہے سمپل اسے بولتی ہیں ایس ایم سی مطلب کہ سمارٹ مانی کنسپٹ اور جس پرائس لیول پہ وہ پیسے انویسٹ کیا جاتا ہے اس جگہ پہ ہمیں ایک شارپ اپوٹ یا ڈاؤنورڈ موو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس موو سے پہلے کینڈلز کی جو ایک فارمیشن ہوتی ہے اس میں سے خاص ایک سپیسیفی کینڈل کو ہم آرڈو بلوک بولتی ہیں جو کہ عمومن بائی یا پھر سیل موو کے سٹارٹ میں اپوزیٹ کلر کی کینڈل ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بائی موو کے سٹارٹ میں یہ ریڈ کینڈل اور آڈو بلوک کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں سٹرانگ بائنگ یا سیلنگ پریشر ملتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس آڈو بلوک کے بعد میں ہمیں ایک بائی موو ملی تو یہ ہوا ہمارا بولیش آڈو بلوک اور اس آڈو بلوک کے بعد میں ہمیں یہاں پہ ایک سیل مو ملی تو یہ ہوا ہمارا بیریش آڈو بلوک اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ فارمیشن کیا ہے یہ بنتے کیسے ہیں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتا دوں so that آپ کو بات سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے بائی موو کے سٹارٹ والی یہ جو کینڈل ہے یہ آڈو بلوک ہے اور سیل موو کے سٹارٹ والی یہ جو کینڈل ہے یہ آڈو بلوک ہے یہ بات جتنا سننا آسان ہے اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ اس طریقہ کار سے تو آپ کو ایک موو میں دسیوں آڈو بلوکس مل جائیں گے ہم اس ٹرانگ آڈو بلوک کو کیسے فائنڈل کرنا ہے ہماری مین ڈسکشن اس چیز پہ ہونے والی ہے مگر اس سے پہلے ہم اس کی فارمیشن پہ بات کریں فرس کرنی جئے کسی بھی ایک سپیسیفک پیئر میں کچھ انویسٹر جو ہیں آ کر تھالزن کروڑ کے جو بائنگ ہے وہ کرنا چاہتی ہیں اب آپ خود بتائیں کیا اتنی بڑی بائنگ کے جو آرڈرز ہیں ایک بار میں پک ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ اس میں سے کچھ اماؤنٹ 600 کروڑ 700 کروڑ 800 کروڑ کے جو آرڈرز ہیں پک ہو جائیں گے جس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اپڑ موو دیکھنے کو ملے گی اب باقی کا جو 300 کروڑ ہے اس کا کیا ہوگا وہ بھی تو بائنگ کرنا تھا تو جب موو گھوم پھر کر واپس اسی ایریا میں آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتی ہیں پہلے سے اسی ایریا میں 300 کروڑ مطلب کہ جو باقی کے اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ سیٹ کر کے چھوڑ دیتی اور جب باقی کے آرڈرز کی مطلب کہ جو یہاں پہ اماؤنٹ ہے وہ آرڈرز پک ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک بہترین قسم کی بائنگ موو دیکھنے میں ملتی ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ پہ اگر آپ بات کرتی ہیں بیرش آرڈر بلاگ کی فرس کرنی جیے یہاں پہ بھی 1000 کروڑ کی سیل کرنی تھی مگر اس میں سے جو آرڈرز ہیں وہ پک ہوتے ہیں صرف اور صرف 600 کروڑ کے اور مگر اس کے باوجود آپ کو یہاں پہ ایک اچھی سیل دیکھنے کو ملی اب باقی کا جو 400 کروڑ ہے اس کے لیے یہاں پہ کیا کریں گے کہ وہ آرڈرز یہاں پہ لگا کر چھوڑ دیں گے اسی ایریا میں سیم پرائس پہ نہ سہی مگر اس کے قریب ترین جہاں پہ انہیں کم سے کم نقصان ہو اور جب موو گون پھر کر واپس اس ایریا میں جائے گی 400 کروڑ کی آرڈرز کو پک کرے گی تو آپ کو یہاں پہ ایک شاندر قسم کی سیل دیکھنے کو ملے گی اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے سے بتا ہوتا کہ یہ آرڈر بلاک ہے تو آپ نے جا کرنا تھا کہ اس ایریا میں آ کر اپنی ایک بائی لگانی تھی سٹاپ لس تھوڑا سے نیچے رکھنا تھا اور یہاں پہ جو بھی آپ کو آگے جاتے بائی ملنے والی تھی اسے آپ نے انجوائے کرنا تھا اور اگر آپ لوگوں نے اس سیچویشن میں اس آرڈر بلاک کو فائنڈ اور کر لیا ہوتا تو کیا ہونا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی سیل لگانی تھی سٹاپ لس تھوڑا سے اوپر رکھنا تھا اور آپ لوگوں نے یہاں پہ آگے ملنے والی سیل کو انجوائے کرنا تھا ایک اچھا موٹا تگڑا پروفٹ کمانا تھا مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ بات سنی اکنی ہی آسان ہے تو یہ تو خرق بھی کر سکتا ہے اس کی مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو فائنڈ اور کرنا ہے کہ جو آرڈر بلاک ہم نے مارک کیا ہے کیا یہ ریال آرڈر بلاک ہے یا پھر یہاں پہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پہلی شرط میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دی کہ بائی موف کے سٹارٹ میں آپ کو ریڈ کینڈل سیل موف کے سٹارٹ میں آپ کو گرین کینڈل کبھی بھی آپ نے پیچ کی کینڈل سو نہیں لینا ہے ہمیشہ سیل آتی آتی جب بائی جائے اور بائی آتی آتی سیل میں جائے تو اس سے پہلے والے جو کینڈل ہوتی ہے وہ ہوگی آپ کا آرڈر بلاک یہ وہی اس کی پہلی دیفینیشن ایک آسان دیفینیشن اب اس کے ساتھ میں کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کمبلسری نہیں ہیں کہ جو میں نے آپ پہ پہلے نشانی بتائی ہے اس کے ساتھ میں آڈر بلاک ورک کرتا ہے مگر پازو بات نہیں کرتا ہے تو آپ اپنے آڈر بلاک ایک سٹرانگ آڈر بلاک کیسے مار کر سکتے ہو اس کی کچھ شرائط نہ سمجھیں آپشن سمجھ لیں وہ کیا ہے دیکھیں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا میری جو آڈر بلاک کینڈل ہے اس نے پچھلی کینڈل کا لو بریک کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہم بات کو تھوڑا سا آسان کر دیتی ہیں لائنز لگا کر ہم کام کرتے ہیں یہ ہے ہماری پریویس کینڈل ہم لگاتے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ ایک لائن تو یہ دیکھیں ہماری یہ جو آڈر بلاک کینڈل ہے اس نے پریویس کینڈل کا جو لو ہے اسے بریک کیا ہے ہماری یہاں پہ جو پہلی شرط ہے وہ ہوگی پوری اسی طریقہ کار سے ہم اس شرط پہ بھی لائن لگا دیتی ہیں یہاں پہ ہماری آڈر بلاک کینڈل یہ ہے اس نے پریویس کینڈل ہے اس کا ہائی بریک کیا اس کو پر کلوزنگ بھی ہماری یہاں پہ پہلی جو کنڈیشن ہے شرط ہے وہ ہوگی مکمل اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کی آڈر بلاک کینڈل اور تھرڈ کینڈل کے بیچ میں کوئی گیپ ہے گیپ پطلب کینڈل ایم بیننس کو بولا جاتا ہے یا پھر آپ سمجھ لیں فیر ویلیو گیپ جسے آپ لوگ ایف وی جی بولتے ہیں اب ایف وی جی جو ہے وہ بھی سمارٹ منی کنسرپ کے حصہ ہے اور یہ ویسے ہی ایمپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کے لئے آڈر بلاک ایمپورٹنٹ ہے ایف وی جی کو اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اور اس کا لنک آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ہی حاصل ہو جائے گا ابھی دیکھیں آپ نے فیر ویلیو گیپ کو نکالنا کیسے ہے ہمارے پاس میں ہماری یہ جو ہے آڈر بلاک کینڈل ہے یہ والی آپ کیا کریں گے اس کے خائے پر لائن لگائیں گے فرس سیکنڈ اور یہ جو تھرڈ کینڈل ہوگی اس کے لو پر جو وک ہوگی اس کے لو پر آپ لوگ لائن لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے اگر یہ گیپ یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آڈر بلاک فائنڈ آؤٹ کیا ہے یہ ایک سٹرانگ آڈر بلاک ہے اور اس کے بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو بولش موف دکھائے گا اس کے بعد میں یہ واپس اپنے آڈرز کو پک کرنے کے لیے سیم ہی سیریہ میں یہ جو تین سو کروڑ کا باقی لگا ہوا ہے اسے یہاں پہ پک کرنے کے لیے آئے گا تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی بائی لگا کر چھوڑ دیں گے اور پھر ایک اچھا خاصا پروفٹ کمال سکیں گے ایک اور چیز بتاتا جلوں کہ آڈر بلاک پر ٹریڈ کیسے کرتے ہیں اس کی نئے بھی میں دیٹین ویڈیو بناوں گا آج کی اس ویڈیو میں تمہان چیزیں نہیں بتا سکوں گا اس کا لنک بھی آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اسی ویڈیو پر ڈسکرپشن سے جو ہے حاصل ہو جائے گا اب یہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آ کر بیریش آڈر بلاک کی تو یہ دیکھیں ہم نے پہلی شرط کیا بیان کی کہ آپ کی جو آڈر بلاک کینڈل ہے کہ اس نے پریویس کینڈل کا خائی بریک کیا یا نہیں کیا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ فیر ویڈیو گیپ نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنی آڈر بلاک جو کینڈل ہے اس کا لو اور آپ کی جو تھرڈ کینڈل ہے اس کا آپ لوگوں نے جو خائی ہے اسے مار کر لینا ہے اس کے اوپن لائن لگا دینا ہے ایسے تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ان دولوں کینڈل کے بیچ میں ایک اچھا خاصا گیپ ہے مطلب یہ کہ ہمارے پاس میں یہ جو کینڈل ہے ایک سکراؤ آڈر بلاک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈل کے بعد میں آپ کو یہاں پہ سیل مو ملی اس کے بعد میں اس نے واپس آ کر اس ایریا میں ان آڈرز کو پک کیا اور پھر آپ لوگوں یہاں پہ ایک سیل مو ملے گی تو اب اس سے پہلے کہ ہم ان تمام چیزوں کو لائیو چارٹ پہ بھی آ کر دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو پہلے سے کلیر کر دینا چاہوں گا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو فیر میں لیو گیپ کا اور لاؤس کینڈل کے نیچے آڈر بلاک کینڈل کا کلوز ہونا بتایا ہے یہ لائیو چارٹ پہ کمبلسری نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ان دونوں کنڈیشن سے بغیر آپ کا آڈر بلاک بہت اچھے سے ورک کرتا ہے مگر کبھی کبھی جب یہ دو کنڈیشن ساتھ میں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس میں زیادہ possibility آ جاتی ہے کہ ہم مجھے یہاں سے اچھی trade مل سکتی ہے مگر market آپ لوگوں کو ہمیشہ manipulate کرتی ہے تو جو میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتائیے انہیں mind میں رکھیں آئیے ابھی ہم light chart پہ جا کر چیک کر لیتے ہیں سو فرنڈز اس وقت ہوں میں گولڈ کے chart پہ اور ہم یہاں پہ بھی آرڈو بلاک کو find out کریں گے میں area وہ سوچوں گا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ تھوڑا سا راش ہو جہاں پہ ہمیں چیز کا بتا نہ لگے اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو نہ تو یہ ایک buy move ہے نہ ہی ایک sell move ہے یہ area بیسیکلی ایک sideways area ہے جس میں آرڈو بلاک کو find out کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر اس کے ایک طریقہ ہم نے رکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ جس candle کے بعد میں آپ کو ایک continuation ملے ایک دیسی candles کی آپ اس candle کو mark کر کے dry کر سکتے ہیں ہم آ کر اس candle کو یہاں سے mark کرتے ہیں یہ چھوٹی سی candle ہے اس سے ہم نے mark کیا آپ سوچو کہ اس سے پہلے اور بھی تو candles ہیں آپ نے اسے کیوں نہیں کیا کیونکہ اس green candle کے بعد میں red ہے پھر سے green ہے پھر سے red ہے ہمیں continuation نہیں ملی مگر اس شکہ پہ ہمیں continuation ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والے جو candle ہے آرڈو بلاک ہو سکتی ہے ابھی ہم اسے آگے جل کر دیکھتے ہیں کیا اس area کو respect کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا سو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹی سی candle کو مار کیا تھا اور اس area میں آ کر باقی order blocks کو مطلب کہ باقی جو order سے اسے پک کیا گیا اور پھر آپ لوگوں کو ایک بہترین قسم کی شاندار بائی ملی ہے اس شکہ پہ ابھی ہم ایک اور example دیستے ہیں ایک example جو ہے وی وہ ہم لیتے ہیں bitcoin سے میں نے یہاں پہ 4 hours میں time frame set کیا ہو ہے اگر آپ لوگ اس area میں دیکھو تو sideways area ہے یہ بھی sideways area ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک continuation نظر آ رہی ہے کچھ اس area میں اب یہ candle ہے جس کے بعد میں ہمیں ایک impulsive move نظر آ رہی ہے اس candle اگر آپ دیکھیں تو اس نے پچھلی candle کا خائی اس candle کے ہم نیچے ایک line لگاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو یہ third candle ہے ہم اس کے خائی پہ line لگا دیتے ہیں تو آپ لوگ یہاں دیکھتے ہیں ان دونوں lines کے بیچ میں ہمارے پاس gap بھی ہے مطلب یہ کہ ہم order block مار کر سکتے ہیں تو اب اسے ہم box لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اس رسپیکٹ کیا یا نہیں کیا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ تو اس طریقہ کا عرصہ آپ لوگ auto blocks کو مار کر سکتے ہیں کچھ auto blocks ایسے ہوں گے جو آپ کو fair value gap کے بغیر ملیں گے مگر کچھ auto blocks ایسے ہوں گے جو آپ fpg کے fair value gap کے ساتھ میں ملیں گے ان دونوں تیروں چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ لوگ ٹریڈ جیسے کی جا سکتی ہے ان تمام ویڈیو کے جو لنک سے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے حسین ہو جائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمیں کومنٹ کر لازمی بتائیں کوئی بھی کسی چیز نہیں آئی ہے ہمارے ٹیلگرام چینل کو جوائن کر دیجئے وہاں پہ ہم تمام چیزیں آپ لوگ ساتھ میں کلیئر کرتے رہتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے خیال رکھئے شکریہ ملتے 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 موسیقی